یہ ہے دیوان کے مدروب اور یہ ہے مجدید میں آتے حاضرہ ان کے اپنی کتاب ہے یار بھری بھی ہے خرافات سے آخر میں میں ایک بار بتا دوں کہ یہ چھچورے بھی نمبر ون کے تھے اور اگر چھچورہ بھن بتاؤں ان کا تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں دس مجلی سے چاہیے مجھے دس اور آپ اترا وقت نہیں دے پائیں گے اور مطلعہ دس مجلی سے میں بول بول کے بھی تھک جاؤں گا ان کے قصے نہیں ختم ہوں گے مگر میں دو چار کس سے سنا دیتا ہوں ان کے کتاب ہے کتاب کا نام ہے مولانا شرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات مولانا تھانوی کے پسندیدہ واقعات اس میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں یہ تھانوی صاحب کے چھچورے واقعات ہیں کہتے ہیں ایک مرید انہیں خواب دیکھا پیر صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں نے کل ایک خواب دیکھا پیر صاحب سے کہہ رہا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں کیا خواب دیکھا کہ مرید کہتا ہے کہ حضور میں نے کل خواب یہ دیکھا کہ آپ کے امولیوں میں شہد لگا ہوا ہے اور میری امولیوں میں بو لگا ہوا ہے گلازت لگی ہوئی ہے پھر صاحب نے کہا ہم حیث ہی لائے ہماری امولیوں میں شہد نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا کہا حضور آپ نے بھی پورا خواب نہیں سنا اس کے بعد خواب دیا ہے حلاف سوا دیا یہ تھانوی صاحب نے بیان کیا تھانوی صاحب کے پوری لطیفے کی کتاب بن سکتی ہے اس کے نام رکھا جا سکتا ہے تھانوی جوکس تھانوی کے جوکس کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضور آپ نے پورا خواب نہیں سکتا ہے کہ آپ میری امولی چاہت رہے تھے میں آپ کیوں امولی چاہت رہے تھے اب میرے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کا مجدیت چھچوری حکایت بتا کے بتانا کیا چاہ رہے بھئی کوئی مقصد ہو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن چھچورا نہیں ہو سکتا فیشگو نہیں ہوتا صحابہ اکرام ہس رہے ہیں کسی بات پر کسی بات پر کہہ کہہ لکا رہے ہیں نبی پاک ناراض ہوئے رشاد فرمایا اے لوگو تم ہستے ہو دنیا میں جبکہ موت تمہارے تاقب میں ہے جس کے تاقب میں موت ہو اس کو ہسی سے کیا کام موت کے بعد جو چیز تمہیں پیش آلی ہے اگر اس کی تمہیں خبر ہو جائے تو تم دنیا میں ہسنا چھوڑ دو اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کا عالم یہ ہو گیا کہ آخرت کے خوف سے ہمیشہ خوف زدہ لرزہ پر اندام رہتے اور پھر انتقال تک کسی نے ان کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے مگر یہ ان کے حکیم الامت چھوچو رہے ہیں امت یہ حسس کے جوک سنا دے تھے ایک جوک اور دیکھے کتنا بہودہ سنایا اسی کتاب بہت فیوریٹ ہے ان کی کہانیاں تھی اس میں کہتے ہیں ایک تیلن تھی میں یا تیلی ہو تو آپ کریں تھانوی صاحب نے لکھا میں نے نہیں لکھا تیلن تیلی کی بیوی کو تیلن کہتے ہیں تیلی جو سماج ہے ہمارے کہتے ہیں تیلن تھی اور تیلیوں کے ہاں ایک ریواز ہے کہ دولن کئی کئی دن بات نہیں کرتی اب ہے نہیں پتہ نہیں اس وقت تو یہی تھا کئی کئی مہینے گھومگاٹوں میں رہتی تھی گستگو نہیں کرتی تھی یہ برا مانا جاتا تھا اس وقت تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تیلن تھی نہیں نہیں شادی ہوئی بات نہیں کرتی شوہر چلا گیا کسی جگہ تو اس کے شوہر کی غیر حاضری میں کچھ لوگ آیا اور اس سے پوچھا کہ تیلن تیرا شوہر کہاں ہے اب بولے تو گستا کی اب دیکھئے بولنا گستا کی تھا تھانوی صاحب کے نزدیک اور اس کے بعد کی حرکت گستا کی نہیں تو تھانوی صاحب کہتے کہ اس نے یہ پتانے کیلئے کہ میرا شوہر کہاں گیا اپنا لہنگا اٹھایا اور وہی پیشاپ کر دیا اس کے بعد وہ پیشاپ کو ارزال کر جاتی ہے اور گویا بطاری کے دریہ پار گیا ہے یہ تھانوی صاحب کا مجاز ہے یہ ہماری کہانیاں نہیں ہے بھائی یہ تھانوی کے قصے ہیں تھانوی صاحب نے نہیں کھا ہے اندازہ لگائی ہے کہ سارے دن میں خوابوں میں ان کو لہنگے موت پیشاپ بھوک اوبر یہی نظر آتا تھا اور ایک واقعہ سنا تو ان کا آخری بس میں نے کہا نہ کہ اگر یہ قصے تھانوی نے بیان کیا اگر یہ کتابوں کے حوالے سے بتاتا جاؤں بتاتا جاؤں تو دس مجلی سے تمہیں میرے لئے بہت پڑھا ان کا میں نے ایک آخری سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ اب یہ بتانا کیا چاہ رہے کہ کچھ لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اس بات کو سمجھانے کے لئے تھانوی صاحب کے پاس کوئی حدیث نہیں فضلت علماء پر کوئی روایت نہیں اس کو کیسے سمجھاتے تھانوی صاحب سنگی یہ تھانوی صاحب کی گنڈی ذہنیت کا نتیجہ ہے چنانچہ اسی کتاب میرے چند پسند دیدہ واقعہ صفحہ نمبر 248 پر وہ لکھتے ہیں کہ عید کا چاند دکھا تو ایک عورت اپنے بچے کو پاکھانا کروا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ امولی پر بھو لگا ہوا تھا تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کچھ چیز حیرت سے دیکھتی ہے تو امولی ناک پر رکھ لیتی ہے ہوتا ہے نا عورتوں کو دیکھا ہوں تو اس نے امولی ناک پر رکھ لیتی ہے کہ کوئی اس سال چاند جو بڑا بدبودار نکلا ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں بدبود چاند میں نہیں تھی بدبود اس کے اپنے امولی میں تھی تو اسی طرح کچھ لوگ علماء پہ اتراز کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ سمجھانے کے لئے ان کو یہ گوگوبر والی جھکایت ہوئی ان کا معاملہ کیا تھا چرکین کر کے ایک شاعر تھے نام زنا ہوگا آپ نے چرکین وہ صرف گوگوبر کی بات کرتے تھے تھانوی صاحب کا بڑا گہرہ تعلق لگتا ہے مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چرکینی کا نام تھانوی تو نہیں تھا کہیں ہو سکتا ہے ساں واللہ جانے ان کو ہمیشہ گوگوبر کی شعب وہ وقت نہیں ہے تو بہرال عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھانوی صاحب کا عالم یہ تھا کہ گندے فہش علم سے کورے چھچورے انسان کا نام مولانا شرب علی تھانوی ہے اور ایسے شخص پر انہوں نے مجدد بنایا اب میں آخر میں عالی عزت کی شاہنینی کی گھر کی کتاب سے بتا دوں میں اپنے گھر کے کتاب نہیں پیش کر رہا ہوں اس کتاب کا لکھنے والے ہیں مولانا کوسر نیازی صاحب یہ جماعت اسلامی کے تھے مولانا عدریس کاندھیلوی دیوبن کے عالم سے بھی انہوں نے پڑھا اور ان کا ذکر انشاءاللہ میں کل ان کے کچھ حوالے بتاؤں گا رس اکیڈمی کے جلسے میں کہ مولانا کوسر نیازی کونے سے ایک تعریف بتا دوں کوسر نیازی کا جماعت اسلامی کے تھے یہ ہمارے مکتب و فکر کے نہیں انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی اور اتنی کتابیں لکھی کہتے ہیں کہ زندگی میں میں نے جتنی روٹیا نہیں کھائی اتنی کتابیں پڑھی